بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین حاتم تائی کی بیٹی جب قید ہو کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں آئی تو اس کا دوپٹہ تھوڑا سا سر سے کھسکا ہوا تھا سر کے چند بال یا ایک بال نظر آ رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہوں کو فرمایا عمر بیٹی کے سر پر دوپٹہ دو حضرت عمر رضی اللہ عنہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافر کی بیٹی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رو کر فرمایا عمر بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے کافر کی ہو یا مسلمان کی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور چادر اٹھا کر بچی کے سر پر رکھی اور فرمایا بیٹا میرے صحابہ آپ کو قید کر کے لائے ہیں میرے پاس رہنا چاہو تو رہو واپس جانا چاہو تو جا سکتی ہو وہ لڑکی کہتی ہے میں واپس جانا چاہتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے ماں باپ بھی قربان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ڈیوٹی لگائی دو دن اور دو راتوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ پاک آصحاب دروازے پر پہنچے دروازہ کھٹ کھٹایا اندر سے عطی بن حاتم یعنی حاتم کا بیٹا بہار آیا جب بہن کو غیر محرم صحابہ کے ساتھ دیکھا تو گزے میں آ گیا پہلا سوال بہن سے پوچھا کہ مسلمانوں کا نبی کیسا ہے بہن بھاگ کر آگے ہوئی بھائی کے موہ پر ہاتھ رکھ کر کہتی ہے بھائی غلط لفظ محسنہ نکالنا میرا باپ بھی میری عزت کی حفاظت نہیں کر سکتا تھا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے اس نے پوچھا ان صحابہ کا کردار کیسا ہے کہنے لگی نماز کا وقت ہوتا تھا یہ نماز پڑھتے تھے میں نے ان کا چہرہ نہیں دیکھا انہوں نے میرا نہیں دیکھا بھائی کا گصہ تھنڈا ہو گیا کہنے لگا اگر مسلمان کا نبی اتنا اچھا ہے تو مسلمان کیوں نہیں ہوئی لڑکی کہنے لگے کہ دل چاہتا تھا مسلمان ہو جاؤں پھر سوچا کہیں بھائی جہنمی ہو کر نہ مر جائے تمہیں لینے آئی ہوں آؤ دونوں بہن بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو چوم کر جنت کی باہریں نہ لوٹ لیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی نبوت پر دلیل طلب کی اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تجارت کے سلسلے میں یمن میں تھے ان کی عدم موجودگی میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ راستے میں ایک مقام پر ٹھہرے جہاں ایمن کا ایک راہب تھا راہب نے ان سے پوچھا کیا تم میں کوئی خطیب ہے انہوں نے کہا ہاں اور انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کیا اس نے آپ کو اکیلے ہی اپنے پاس بلایا اور آپ سے کہنے لگا تو کہاں سے آیا ہے آپ نے کہا مکہ سے اس نے کہا وہاں کوئی مدی نبوت ظاہر ہوا ہے آپ نے کہا نہیں راہب نے کہا مکہ سے میرے پاس ایک تصویر آئی ہے میں وہ آپ کو دکھاتا ہوں اگر آپ نے اس سے ملتے جلتے کسی شخص کو پہچانا تو مجھے بتانا تو اس نے آپ کے سامنے وہ تصویر پیش کی تو آپ نے کہا یہ ایک شخص کی تصویر ہے جو محمد بن عبد المطلب کے نام سے مشہور ہے راہب نے کہا یہی وہ نبی ہے جس کی دعوت دی گئی ہے اور وہ خاتم الانبیاء ہے یہ اپنے دشمنوں پر فتح پائے گا اس کا دین دیگر ادیان پر غالب آئے گا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا ہمیں تو اس کی یہ بات معلوم نہیں اور نہ اس نے دعویٰ کیا ہے اور نہ وہ علم میں مشہور ہے اور نہ وہ اچھا لکھ سکتا ہے اور نہ اس نے یہود و نصارہ سے میل جول کیا ہے راہب نے کہا یہ بینہ ہی وہی نبی ہے اور بعض کا قول ہے کہ راہب نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا اگر آپ اس کے بعد اس کے دین کے ماننے والوں پر خلیفہ ہوں گے پس حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ راہب کے ہاں سے واپس آگئے اور راہب نے جو کچھ آپ سے کہا آپ نے اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو نہ بتایا اور جب آپ مکہ آئے تو آپ کی ماں سلمہ امو الخیر نے آپ سے کہا آپ کے دوست محمد نے جو کچھ کیا ہے آپ کو اس کو خبر ملی ہے اس کا خیال ہے کہ وہ نبی ہے اللہ اسے اللہ نے نبی بنایا ہے اور اسے اس قوم کی طرف اور سب مخلوق کی طرف بھیجا ہے آپ نے اپنی ماں سے کہا وہ کہاں ہے اس نے کہا وہ ترہ میں ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جلدی سے پہاڑی کی طرف گئے اور آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اغہار میں دیکھا اور سلام کیا کہنے لگے مجھے خبر ملی ہے کہ آپ نے نبوت و رسالت کا دعویٰ کیا ہے آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا میں مدعی نہیں بلکہ اللہ تعالی نے مجھے نبی بنایا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ سے پوچھا آپ کے صدق کی دلیل کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تُو نے میرا کوئی جھوٹ دیکھا ہے آپ نے کہا خسم بخدا نہیں مگر یہ بات دلیل کے بغیر قبول نہیں کی جائے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے دلیل وہ بات ہے جو راہب نے آپ سے کہی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں اس بات میں آپ کا پہلا پیروکار ہوں